قربانی کی خال قربانی کی خال کو بیج کر اس کی قیمت مسجد میں دینا بالکل جائز ہے یعنی قربانی کی خال بھی مسجد میں دے سکتے ہیں یا قربانی کی خال کو بیج کر کے اس کی قیمت بھی کیا ہے مسجد میں آپ دے سکتے ہیں جیسا کہ بہار شریعت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے قربانی کے حوالے سے قربانی کے خال کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قربانی کا جو خال ہے یعنی قربانی کا جو چمڑا ہے اس کا صدقہ کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے جو قربانی کر رہا ہے تو وہ خود بھی اپنے استعمال میں اس خال کو لا سکتا ہے اس چمڑے کو کیا کرتا ہے لا سکتا ہے مثلا یہ ہے کہ اب اس خال کی وہ جانماز بنا سکتا ہے یا کیا ہے جلد بنا سکتا ہے یا چلنی بنا سکتا ہے یا کوئی اور دوسرا سامان جو بستر بنا سکتا ہے جو اس کے لیے استعمال ہو یہ کیا ہے اپنے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے ہاں اس کا صدقہ کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کا صدقہ کرنا کیا ہے مستحق ہے تو جب آپ یہ سب کر سکتے ہیں یا آپ اگر اس کو یا اسے کسی باقی رہنے والی چیز کے ساتھ بدل سکتا ہے یعنی آپ کوئی ایسی چیز کے ساتھ اسے بدل سکتے ہیں جو کہ کیا ہو باقی رہنے والی ہو جیسا کہ فتاوہ امجدیہ جلد تین صفحہ نمبر تین سو چار میں لکھا ہوا ہے ہر نیک کام میں لا سکتا ہے خواہ مدرسہ میں ہو یا مسجد میں دے یا کسی اور ثواب کے کام میں لگائے کسی اور ثواب کے کام میں لگائے ایسے ہی فتاوہ عالمگیری میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے خال کو کیا ہے کسی بھی چیز کے لیے کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز ذہنور رکھیں کہ اس چیز کا دینا جس کا صدقہ کرنا واجب ہو اس چیز کو مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے جیسے کہ زکاة یہ کیا ہے صدقہ واجبہ ہے اب جب زکاة صدقہ واجبہ ہے تو زکاة کا پیسہ مسجد میں نہیں دے سکتے لیکن جو صدقہ نافلہ ہے یعنی جو جس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اس کو آپ کیا ہے مسجد میں لگا سکتے آج بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مسجد کے یہ خال کو یعنی چمڑے کو آپ مسجد میں نہیں دے سکتے یہ کیا ہے صدقہ ہے اس کو مسجد میں کیسے لگائیں تو یہ بالکل سراسر کیا ہے غلط فہمی ہے اور مسئلے سے نواقفی ہے ان کو چاہیے کہ کیا ہے علماء اور مفتیان اکرام کی بارگاہ میں رجوع کریں اور ایسے مسئلے بتانے سے پرہیس کریں جو مسئلے کے شریعت اسلامیہ کے بالکل مخالق ہیں تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ چمڑے کو یعنی جو چمڑا ہے آپ اس کو مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں یا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں یا اپنے پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں یا مسجد کو بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی جو آپ کے خواہش مند ہو جس کو آپ چاہتے ہو آپ اس کو بھی کیا ہے بطور تحفہ اس کو کیا ہے دے سکتے ہیں کیونکہ جو صدقہ صدق نافلہ ہوتی ہے تو اس صدق نافلہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصود ہی چیز میں خرچ کیا جائے کیونکہ جو زکاة کے لیے واجب ہے زکاة کے لیے فقیر وغیرہ ضروری ہے فقیر مسکین وغیرہ ضروری ہے ابن سبیل ضروری ہے صدق نافلہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے تو لہذا صدق نافلہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو مسجد میں بھی لگا لیں یا اس کو کیا ہے کسی ایسی چیز سے بدل دے جو کہ کیا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہو جیسے کہ مثال کے طور پر آپ ایک مدرسے میں آئے اور آپ کے پاس کئی چمڑے ہیں تو آپ اس کو کیا ہے وہ کہہ دے کہ مجھے فلاں کتاب دے دو میں اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیتا ہوں تو اس کو بھی کیا ہے آپ بدل سکتے ہیں یا پورا کا پورا کیا ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا پورا کا پورا اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں تو یہ قربانی کا خال جو ہے وہ کسی غریب فقیر وغیرہ کو دینا مستحب ہے مسجد میں بھی آپ دے سکتے ہیں مدرسے میں بھی دے آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے السلام